ہلیلویا ایمین ربو کی آواز ہم لوگ سننے جا رہے ہیں ہلیلویا ایمین اس کا آواز آپ کو سپرش کرے گا ایمین اس کے آواز کے بارے میں ہم لوگ سننے جا رہے ہیں وشواس کے بارے میں جیسے پاسٹا پراموڈ نے کا وشواس بھروسہ یہ سبھی چیزوں کے بارے میں آج ہم لوگ سننے جا رہے ہیں جارے ہی اللہ لئے 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 ہی الل کیونکہ وہ لوگ جب پرتوی پر کے چیتاؤنی دینے والے سے مو موڑ کر نہ بچ سکے تو ہم سورگ پر سے چیتاؤنی دینے والے سے مو موڑ کر کیسے بچ سکیں گے اس سمائے تو اس کے شبد نے پرتوی کو ہلا دیا پر اب اس نے یہاں پرتکیا کی ہے ایک بار پھر میں نہ کیول پرتوی کو ورن آکاش کو بھی ہلا دوں گا اور وہاں واقع ایک بار پھر اس بات کو پرکٹ کرتا ہے کہ جو وسطوے ہلا ہی جاتی ہے وہ سوجی ہوئی وسطوے ہونے کے کارن ٹل جائیں گے تاکہ جو وسطوے ہلا ہی نہیں جاتی ہے وہ اٹل بنے رہیں گے ہالیلویہ ایک بات ادھر میں کہنا چاہتا ہو جو لوگ پربو کے راجیہ میں ہیں وہ لوگ نہیں ہلیں گے وہ لوگ اٹل بنے رہیں گے وہ لوگ ستر رہیں گے ایمین ہالیلویہ 28 میں میں جا رہا ہوں اس کارن ہم اس راجیہ کو پا کر جو ہلنے کا نہیں کرتگیہ ہو اور بھکتی اور بھائی سہید پرمیشور کی ایسی آرادنہ کرے جس سے وہاں پرسندہ ہوتا ہے ہالیلویہ جیسا پاسٹر پرمود نے کہا یہ پرمیشور کا آواز ہے ہالیلویہ پرمیشور کو کرتگیہ کے دوارہ بھکتی اور بھائی سہید اس کی آرادنہ کر کے پرمیشور پرسندہ ہوتا ہے ایمین ہالیلویہ 29 وچن کیونکہ ہمارا پرمیشور بھسم کرنے والا آگ ہے ہالیلویہ ایمین کیا آپ کو پتہ ہے ہمارا پرمیشور بھسم کرنے والا آگ ہے ہالیلویہ آپ کو کوئی بھی پریشان کر رہا ہے یہ دیش کو کوئی بھی نیچے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے ہالیلویہ دشت لوگوں کو بھسم کرنے والا آگ پرمیشور ہے ہالیلویہ ہم کو صرف آج یہ پرمیشور ہم سے آج کہہ رہا ہے ہم کو صرف اتنا دھیان رکھنا ہے کہ ہم لوگ اس کے چھایا کے اندر ہی ہے ہالیلویہ تو یہ آگ پرمیشور کا جب آگ آئے گا ہم کو وہ بھسمہ نہیں کرے گا وہ آگ ہم کو اوپر اٹھائے گا پر دوسرے لوگوں کو وہ آگ بھسمہ کرے گا ہالیلویہ کم آن ایمین ایمین ہالیلویہ کتنے لوگ اچھا ہیتا اج پرمیشور عدبود ریتی سے ہمارے جیون کو بدلنے جا رہا ہے ہالیلویہ آدھیان سے سنیں یہاں پر وچن کہتا ہے کہ ساودان رہو ہالیلویہ جو کہتا ہے تم سے کہنے والے کے باتوں سے اپنے موں کو مت فیرو ہالیلویہ اس کا مطلب یہ ہے پرمیشور جب ہی آپ سے بات کر رہا ہے پرمیشور جب ہی آپ کو وچن دیتا ہے آپ بائبل پڑھتے ہو پرمیشور کے وچن کو پڑھتے ہو ہالیلویہ یہ سب باتیں آپ جب ہی سنتے ہو وچن جب ہی سن رہے ہو وچن جب ہی پڑھ رہے ہو ان وچنوں سے ان باتوں سے موں مت فیرو ہالیلویہ دیان سوزنے اس کے بعد لکھا ہے پرتوی پر چیتاؤنی دینے والے لوگ آئے تھے انہوں نے پرمیشور کا وچن پرچار کیا انہوں نے پرمیشور کا سندیش لے کے آئے پر کیا ہوا جو لوگ تھے ان کے وچن کو نکارا موں فیرا ہالیلویہ اور وہ لوگ جو ہے پرمیشور کا پرکوپ ان کے اوپر آیا ہالیلویہ دوارہ باتوں کو سن رہے ہیں آج ہالیلویہ بائیبل ایسا کہتا ہے اس سمئے تو اس کے شبد نے پرتوی کو ہلا دیا پر اب اس نے یہاں پرتیگیا کی ہے ایک بار پھر میں کیول پرتوی کو ہی نہیں ورن آکاش کو بھی ہلا دوں گا ایمین کتنے لوگ سمجھ رہے ہالیلویہ پرمیشور کا وچن جو ہے پرمیشور کا جو آواز ہے وہ پرتوی کو ہلانے والا ہے وہ آکاش کو ہلانے والا ہے ہالیلویہ دھیان سے سنیں اس لئے میں بول رہا ہوں پرمیشور کے وچن کو نکارو مت پرمیشور کے وچن سے مو مت پھیرو ہالیلویہ اس کے سیوک جب ہی وچن کو بولتے ہیں میٹنگ ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہو آپ دھیان دے رہے ہو کی نہیں پر اگر آپ میٹنگ کے ٹائم پہ دھیان نہیں دیتے ہو جانبچ کے ادھر ادھر جاتے ہو ہالیلویہ اس کے مطلب آپ وچن سے مو فیر رہے ہو ہالیلویہ میں آپ سے کہہ رہا چاہتا ہوں جو لوگ مو فیر رہے ان لوگ جب ہی پرتوی کو پرمیشور اپنے آواز سے ہلائے گا وہ لوگ بھی پرتوی کے ساتھ ہلنے لگیں گے ہالیلویہ کیا آپ ہلنا چاہتے ہو کیا آپ اٹل رہنا چاہتے ہو ہالیلویہ ایمین آپ اٹل رہنا چاہتے ہو ہالیلویہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس کا جو وچن ہے اس کا جو آواز ہے وہ پرمیشور کے راجے کو ہلائے گا پر پرمیشور کے راجے کے جو لوگ ہیں وہ لوگ کبھی بھی نہیں ہلیں گے ہم پرمیشور کے راجے کو بلانگ نہیں کرتے بائبل ایسا کہتا ہے ہم پرمیشور کے راجے کو بلانگ کرتے اس کے kingdom کو بلانگ کرتے پرمیشور کا راجے جو ہے لوگوں کو آدھار کاٹ دیتا ہے لوگوں کو راشن پانی دیتا ہے پر پرمیشور کا راجے سور کا راجے جو ہے لوگوں کو ادھیکار دیتا ہے لوگوں کو سامرد دیتا ہے آپ کے اور میرے پاس صرف ریشن کارٹ نہیں ہے صرف آدار کارٹ نہیں ہے آپ کے اور میرے پاس ادھیکار ہے آپ کے اور میرے پاس سامرت ہے ہالیلویہ ہر ایک پرستیتی پہ ویجائی پانے کے لیے ہر ایک بیماری پہ ویجائی پانے کے لیے ہالیلویہ ہالیلویہ ایمن اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور کے وچن کو نکارو مت ہالیلویہ اس کے وچن میں رہو اس کے وچن کو سنو اس کے وچن کا پالن کرو اس کا مطلبہ پرمیشور کے راجع کا ایک بھاگ ہے آپ پرتوی کے راجع کے نہیں ہیں اس لیے وہ وقت جب ہی آئے گا پرمیشور اپنے آواز سے جب ہی پرتوی کو ہلائے گا تب ہی آپ نہیں ہلو گے پر دنیا کے لوگ ہلیں گے ہالیلویہ آپ اٹل بنے رہیں گے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا نہ ہی آپ کا پریوار کو کچھ بھی ہوگا ایمین آپ اٹل رہنے والے لوگ ہیں ہالیلویہ ایمین ہالیلویہ پرمیشور کے راجع کے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی یہ پرمیشور کا آواز جب ہی آئے گا وہ لوگ نہیں ہلنے والے ہالیلویہ دھیان سے سنیں یہاں پہ لکھا ہے کہ جو وسطوے ہلائے جائیں گے ہالیلویہ ہلانے کے قارن وہ ٹل جائیں گے تاکہ جو وسطوے ہلائے نہیں جاتے وہ اٹل بنے رہیں گے ایمین ہالیلویہ اس قارن ہم اس راجع کو پا کر کس راجع کو ہم نے پرمیشور کے راجع کو کو پایا ہے میرے پریو ایمین راجع کو پایا ہے مطلب اگر آپ میں بولتا ہوں کہ بھارت کے راجع میں میں ہوں بھارت کے راجع کا یہ ناغرک میں ہوں ہالیلویہ بھارت کے سنویدان میں جو بھی ہے ہالیلویہ جو بھی رول سے جو بھی نیام ہے جو بھی لاب ہے مجھے ملیں گے ہالیلویہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ جو ہے دھیان سے سریں آپ بھارت کے راجعہ کے ناگرک اصلی ناگرک نہیں ہے آپ کا اصلی ناگرک کو اصلی ناگرکasuirs ہالیلویہ آپ کا اصلی ناگرک سورکا ہے وہاں ادکار وہاں کا سامرت میں آپ بنائے گئے ہو ہالیلویہ بیماری آپ کو چھو کے مار نہیں سکتی ایمین آپ کو کوئی بھی شیطان آ کر مار نہیں سکتا کیونکہ آپ اس پرتلی کے ناگرک نہیں ہو آپ سورک کے ناگرک ہو اگر پرتوی یا بھارت دیش کے اصلی ناغرک ہوتے تو بیماری آپ کو مار سکتی تھی پر کیونکہ آپ سورک کے ناغرک ہو آپ ان سبھی باتوں سے دور ہو آپ اٹل ہو اور یہ باتیں آپ کو ہلا نہیں بائیں گے کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں اور اس کے بعد لکھا ہے راجے کو پا کر ہم اس راجے کو پا کر جو ہلنے کا نہیں پرنتو کرتگیا ہو اور بھکتی اور بھے سہد پرمیشور کی ایسی آرادنہ کرے جس سے وہاں پرسندہ ہوتا ہے ہالیلویہ کس آرادنہ کے بارے میں لکھا ہے یہاں پر ہالیلویہ یہاں پر ٹی وی دیکھنے کے بعد ٹی وی دیکھنے کے ساتھ آرادنہ کے بارے میں نہیں لکھا ہے ہالیلویہ یہاں وہاں بند بھٹکا کر آرادنہ کے بارے میں نہیں لکھا ہے یہاں پر لکھا ہے بھکتی اور بھائی کے ساتھ پرمیشور کی آرادنا کرو ایمین میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں پرمیشور آپ کے جیون میں کام کرے اگر آپ چاہتے ہو پرمیشور کا وچن آپ کے جیون میں کام کرے تو پرمیشور کے وچن کو پلیز کرپا کر کے سممان دیجئے ایمین جبھی پرمیشور کا وچن بولا جاتا ہے جبھی آپ میٹنگ میں بیٹھتے ہو کرپا کر کے پرمیشور کے وچن کو سممان دیجئے ہالیلویہ میں آپ کو بولتا ہوں یہ کوویڈ کے سمائے دو سال سے کوویڈ چل رہا ہے ہالیلویہ یہ تو پرمیشور کا نہیں یہ شیطان کا اور خود انسان نے بنایا ہوا بیماری ہے پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ پرستیتی کے دوارہ پرمیشور اپنے لوگوں کو جاچ رہا ہے ایمن اپنے لوگوں کو جاچ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کتنے لوگ سچ میں میرے وچن سے موہ نہیں پھیرتے میرے وچن کا سمبان کرتے میرا سمبان کرتے ہالیلویہ کیونکہ کیا ہو رہا ہے آج کل کئی سارے جو میٹنگ ہو رہا ہے فون پہ ہو رہا ہے زوم پہ ہو رہا ہے ہالیلویہ کیونکہ ان کو چرچ میں نہیں بلایا جا رہا ہے کیونکہ پاسٹر ان کو نہیں دیکھ پا رہا ہے ہالیلویہ اس لئے وہ کیا کرتے میٹنگ کو چالو کر کے کئی اور گھومتے ہاں میٹنگ میں مجھے رہنا ہے نا بس اس کا مطلب آپ پرمیشور کے وچن کا سمبان نہیں کر رہے ہو پرمیشور کا وچن کا سمبان نہیں کرو گے پرمیشور کا وچن آپ کے جیون میں کام نہیں کرے گا پرمیشور کا وچن کا سمبان کرو تو ہی اس کا وچن کا سامرد آپ کے جیون میں میرے جیون میں کام کرتا ہے جب ہی آرادنا ہوتا ہے بھکٹی کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ اس کے آرادنا میں بیٹو تو ہی آپ کے جیون میں چھٹکارہ آتا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جتنے لوگ وچن کو یہ میٹنگ کو کیجولی لیتے ہیں کچھ لوگ مجھے پتا ہے ایسے میٹنگ کو کیشولی لیتے میٹنگ جبھی چلتا ہے ادھر ادھر یہ کرتے وہ کرتے دوسرا کام کرتے ان لوگوں کے لئے نہیں بول رہا جو لوگ کا آفیس کا کام چلتا ہے جو لوگ جان بوچ کر اپنا دھیان بھٹکاتے ادھر ادھر جاتے وچن کو نہیں سنتے وچن آپ کے جیون میں کام نہیں کر پائے گا آپ دو سال تک تین سال تک چار سال تک اس میٹنگ میں بیٹھے رو پر جب ہی اس کا آواز آئے گا اور پرتوی ہلنے لگے گا پرتوی کے ساتھ آپ بھی ہلنے لوگے ہوئے اس دن بعد میں اس دن مت پوچھنا یا اس دن مت سوچنا کی میں کیوں ہل رہا ہوں میرے جیون میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے میں تو پرمیشور کے چرچ میں بیٹھتا تھا یہ ایسا کرتا ہوں ایسا کرتا تھا برادرز ان سسٹر آپ نے پرمیشور کے وچن کو ردے سے سممان نہیں دیا اس کے لئے آپ کے جیون میں ایسا ہو رہا ہے میرے جیون میں ایسا چمت کرد کیوں نہیں ہو رہا ہے میرا اس کا چنگائی کیوں نہیں ہو رہا ہے آرے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا وہ پاسٹر کے اوپر آپ بولیں گے اس کو بولیں گے اس کو بولیں گے آپ کے جیون میں ایسا ہو رہا ہے آپ ہل رہے ہیں کیونکہ آپ پرمیشور کے وچن کو آپ نے سممان نہیں دیا سیریسلی نہیں دیا جھان سے نہیں سنا گرہن نہیں کیا آپ نے بھکتی اور بھے میں اس کا آرادنہ نہیں کیا سب کچھ ٹائم پاس میں لیا ابھی آپ کے ساتھ ٹائم پاس ہو رہا ہے اس کے لئے ابھی ابھی وقت ہے میرے پریو کلیشیا کو میں بولنا چاہتا ہوں جتنے بھی مسیل ہوگے ان لوگ کو میں بولنا چاہتا ہوں سدر جاؤ پسچات آپ کرو اور بھکتی اور بھائی کے ساتھ اور آتما اور سچائی کے ساتھ آرادنا کرو اس کو سممان دیکھے اس کے وچن کو سنو ہالیلویہ کیونکہ اس کا آواز آنے جا رہا ہے پرتوی کو وہ ہلائے گا آپ اٹل بنے رہے ہو میرے پریو پرسندہ ہوتا ہے پرمیشور جب ہی بھائی اور بھکتی کے ساتھ سسٹر آپ آتے ہیں پرمیشور کے پاس بھائی اور بھکتی کے ساتھ یہاں پہ وچن میں لکھا ہے وہ پرسندہ ہوتا ہے اس آرادنا کے دورہ اس آرادنا کے دورہ وہ پرسندہ ہوتا ہے ہالیلویہ کتنے لوگ سمجھ رہے آتک سبھی لوگ بولے ہالیلویہ اور ایک وچن میں جائیں گے بچن سہیتا اس کا ایک سو پچیس بچن سہیتا اس کا ایک سو پچیس اس کا پہلا بچن پڑھیں گے ایک سو پچیس بچن سہیتا اس کا پہلا بچن جو یہوہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں وہ سیون پروت کے سمان ہے جو ٹلتا نہیں ورن سدا بنا رہتا ہے ہالیلویہ ایمین کیا آپ یہوہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں ایمین ہالیلویہ بھروسہ رکھنے کے بارے میں ہم پرمیشوار سے سننے جا رہے ہیں بھروسہ رکھنا مطلب صرف بھروسہ رکھنا نہیں اس کے اندر ایک اس کا مطلب ہے اس کے اندر اس کا ایک پرکٹی گرن ہے ہالیلویہ یہاں پر پہلے وچن کو ہم لوگ سمجھتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے کہ جو یہوہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ سیون پروت کی طرح ہے ہالیلویہ آپ انسان نہیں ہیں جب ہی آپ یہوہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں آپ ایک پروت کی طرح بن جاتا ہے بن جاتے ہیں پروت کبھی ٹلتا نہیں ہے پروت کبھی ہلتا نہیں ہے باڑ بھی آ جائے بڑا توفان بھی آ جائے بیلڈنگ گر سکتے امارت گر سکتے پروت کبھی نہیں ہلے گا وہ صدا بنا رہتا ہے اُس زمین کے اوپر جو لوگ پورا بھروسہ رکھتے ہیں پرمیشور پہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ لوگ سیون پروت کی طرح ہمیشہ بنے رہیں گے ہالیلویہ صدا کے لئے بنے رہیں گے وہ ٹلیں گے نہیں وہ ہلیں گے نہیں ہالیلویہ اپنے مسیح جیون کو ایسا بنا لو اپنے پریوار کو ایسا بناو کہ کوئی بھی توفان کوئی بھی آنڈی کوئی بھی باڑ آپ کو ہلانا پائے ایمین ہالیلویہ کوئی بھی چیز آپ کو ہلانا پائے وہ کیسے کر سکتے ہو یہاں پہ لکھا ہے بھروسہ یہہوہ پہ بھروسہ پرمیشور پہ بھروسہ پرمیشور پہ بھروسہ ہالیلویہ سبھی لوگ بولے یہہوہ پہ بھروسہ یہہوہ پہ بھروسہ ہالیلویہ ایمین یہہوہ پہ بھروسہ جو ہیبرو لینگویج ہے ہالیلویہ جو پورانا قرار ہے وہ ایبرانیوں کے بھاشا میں لکھا گیا ہے ایمین اس کے بعد انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے جو عبرانیوں کی بھاشا میں بھروسہ کا مطلب ٹرسٹ کا مطلب جو ورڈ ہے جو شبد ہے اس کا وہ شبد ہے بطاک ہالیلویہ عبرانی شبد ہے بھروسہ کا شبد ہے بطاک اس کا مطلب پوری طریقے سے بینا ڈر کے بھروسہ کرنا ہالیلویہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں بینا ڈر کے بھروسہ کرنا جب ہی آپ بھروسہ کرتے کیا جب ہی آپ پرمیشور پہ بھروسہ کرتے کیا تب ہی آپ ڈرتے حالیلویہ بینہ ڈر اور بینہ شنکہ کے بھروسہ کرنا حالیلویہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو لوگ بینہ ڈر اور شنکہ کے بھروسہ کرتے ہیں ان لوگ سیون پروت کے سمان بنتے ہیں حالیلویہ یہ سمجھانے کے لئے ہم کو ڈانیل کا کتاب اس کا تیسرا عدیہ ہے جب ہم لوگ پڑھتے ہیں وہاں پہ نہیں جائیں گے پر وہاں پر تین لوگ تھے حالیلویہ تین لڑکے تھے شدرک مشک اور عبدنے کو یہ تینوں سیون کے پروت تھے حالیلویہ یہ تینوں سیون کے پروت تھے پر میشور پہ بینہ ڈر کے وہ لوگ بھروسہ کرتے تھے حالیلویہ دھیان سے سنیں جلدی سے میں بولتا ہوں وہاں پر راجہ نے ایک نیام کو لاغو کیا اس دیش کی اندر کی ایک مورتی کو راجہ نے بنایا بڑا سا مورتی جو سونے کا تھا اور راجہ نے کہا اس مورتی کو سامنے سب کو جھکنا پڑے گا اور یہ مورتی کو نمن اور آرادنا کرنا پڑے گا جو لوگ اس مورتی کے سامنے نہیں جھکیں گے ان لوگوں کو مار دیا جائے گا ان لوگوں کو جلا دیا جائیں گا حالیلویہ ایمین تو یہ تین لڑکے جو تھے انہوں نے موت کا ڈر نہیں رکھا انہوں نے کہا کہ ہم اس مورتی کے سامنے نہیں جھک سکتے حالیلویہ ایمین کیونکہ ہم لوگ ہمارے پرمیشور تم لوگ نہیں جھکیں گے تم کو ایک last chance دیتا ہو موقع دیتا ہو اگر پھر بھی تم لوگ نہیں جھکیں گے تو تمہیں آگ کے بھٹی میں ڈال دیا جائے گا ہالیلویہ دھیان سے سنیں انہوں نے کیا کہا سبھی لوگ سن رہے ہیں مجھے ہالیلویہ دھیان سے سنیں کوئی بھی disturbance create مت کرے ہالیلویہ ایمین ایمین ہالیلویہ کوئی بھی دھیان سے سنیں تو نیبو کتنا تھا جو راجہ تھا ہالیلویہ وہاں پر انہوں نے کہا ہم اس مورتی کے سامنے نہیں جھکیں گے ایمین اس کے بعد جو راجہ تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک last موقع دیتا ہو ایک منٹ میں تمہیں ایک last موقع دیتا ہو اس مورتی کے سامنے جھکو نہیں تو تمہیں آگ کے بھٹی میں میں تمہیں ڈال کے جلا دوں گا ہالیلویہ تو انہوں نے کیا جواب دیا راجہ کو دھیان سے سنیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی آپ چاہتے ہو راجہ تو ہمارا پرمیشور جو ہے وہ ہمیں موت سے بچائے گا دھیان سے سنیں اگر ہمارا پرمیشور موت سے نہیں بھی بچاتا اگر ہم مر بھی جاتے تو بھی ہم تمہارے مورتی کے سامنے نہیں جھکیں گے ہم پرمیشور پر ہی بھروسہ رکھیں گے ہالیلویہ ایمین کیا سب لوگ سن رہے ہیں ہالیلویہ میں آپ سے کہنا تھا وہ اس کو بولتے ہیں ڈر کے بینا بھروسہ کرنا ہالیلویہ سامنے موت ہے پھر بھی بول رہے ہیں ہاں تمہیں یہ چیز موت سے بچا سکتا ہے وہ مورتی کے سامنے جھک جاؤ ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ وہ چیز موت سے بچا سکتا ہے آپ کہتے ہو نہیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے میں مر جاؤ گا تو بھی ٹھیک ہے پر میں پرمیشور پر ہی بھروسہ رکھ کے مروں گا ہالیلویہ ایمین اس سے بولتے ہیں بھروسہ ویسے بھروسہ رکھنے والے لوگ ویسے بھروسہ رکھنے والے لوگ سیون پروت کی طرح بنے رہیں گے اور کبھی بھی ہیلیں گے نہیں ہالیلویہ کم آن جو اور سے چلا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ ایمین کیا آپ سمجھ رہے اس کا مطلب جو شیدرک مشک اور عبد نکو ہے انہوں نے صرف پرمیشور پر ہی بھروسہ رکھا تھا ہالیلویہ انہوں نے نہیں کہا ارے پھر بھی راجہ نہیں مانتا ہے تو چلو راجہ کے بات مان لیتے ہالیلویہ ایمین پھر بھی کہتے ہیں نہیں نہیں پرمیشور پر تو شروعات میں بھروسہ رکھا تھا پھر بھی مرنے کا ٹائم آیا مرنے کا سمجھ آیا تو ہم نے راجہ پر بھروسہ رکھ دیا کئی مسیح لوگ ویسے حرکتیں کرتے ہیں ہالیلویہ ایمین بیماری آتا ہے کچھ ہو جاتا ہے اتنا ڈر جاتے ہالیلویہ پہلا پرارتنا نہیں کریں گے پہلا ٹائبلٹ گولی نکالیں گے باکس میں سے ایمین ہالیلویہ اس کا مطلب پھر بولے گے نہیں پرمیشور پر بھروسہ کر کے میں نے گولی کھایا ہالیلویہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پرمیشور پر بینا ڈر کے بھروسہ رکھو بہت مسیح لوگ ڈر ڈر کے پرمیشور پر بھروسہ کرتے ہالیلویہ بینا ڈر کے بھروسہ کتنے لوگ رکھتے ہالیلویہ مطلب جب ہی شدرک میشک اور عبد نے نیم نہیں لے لیا تھا ہم نہیں جھکیں گے تو نہیں جھکیں گے مرتیو بھی آ گیا تھا پر انہوں نے اپنا بھروسہ کو چینج نہیں کیا پلان چینج نہیں کیا ہالیلویہ ایمین پر مسیح لوگ کیا کرتے ہیں ارے یہ پرمیشور نے نہیں کیا تو چلو بابا کے پاس جاتے چلو اس کے پاس جاتے چلو اس کے پاس جاتے چلو یہ کرتے چلو اس سے مدد مانگتے چلو کاریا کرتا سے مدد مانگتے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کاریا کرتا بھی ابھی آنے والے سمائی میں ہل جائیں گے کس سے مدد مانگو گے آپ کس سے مدد مانگو گے آپ ہالیلویہ ایمین پرمیشور پہ انہوں نے راجہ پہ بھروسہ نہیں رکھا کسی کاریا کرتا پہ بھروسہ نہیں رکھا انہوں نے صرف پرمیشور پر بھروسہ رکھا حاللویہ اس پر بھروسہ رکھ کر وہ آگ کی اندر گئے پرمیشور آگ کی اندر پرکٹ ہوا ان کے ساتھ حاللویہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پرمیشور پر بھروسہ رکھو آگ بھی آپ کو نئی جلا پائے گا امین حاللویہ امین پرمیشور پر جو بھروسہ رکھتے وہ چھتان کی طرح وہ پہاڑ کی طرح بن جاتے ہیں آگ بھی ان کو نئی جلا پائے گا ہالیلویہ بار بھی ان کو نہیں ہلا پائے گا کتنے لوگ سیون پروت پروت کی طرح بننا چاہتے ہیں پرمیشور پہ بینا ڈر کے بھروسہ رکھو ہالیلویہ ہالیلویہ کئی لوگ میں سچائی سے پرچار کرتا ہوں میں کوئی مکسنگ نہیں کرتا ہالیلویہ کئی لوگ جب بھی ویکسین آیا پہلے پہلے ویکسین لینے کا ہے انہیں تو کوویڈ کورونا وائرس ہو جائے گا ہمیں ہالیلویہ تمہارا پرمیشور کہاں پر ہے تمہارا پرمیشور کہاں پر ہے پربو کہاں پر ہے تمہارا بھروسہ ویکسین پہ ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ویکسین آپ کو بیمار کر دے گا پرمیشور پہ پورا بھروسہ رکھو آپ کبھی بھی بیمار نہیں ہوگے ہالیلویہ ایمین دوائی پہ بھروسہ مت رکھو میرے پریو ہالیلویہ مجھے گلت بات سوڑ پر میں آپ کو یہ یہ کنٹیکس میں پرچار کر رہا ہوں ہالیلویہ پرمیشور پہ آپ ڈرتے ہو ہالیلویہ مسیح ہو کلیسیا میں جاتے ہیں کئی سیوک لوگ بھی ہیں کئی لوگ سیوک آئی بھی کرتے ہیں پرچار بھی کرتے ہیں پر ڈرتے ہیں ہالیلویہ مجھے یہ ہو جائے گا تو مجھے وہ ہو جائے گا تو اپنے جیون سے پیار کرتے ہیں ہالیلویہ اس کے لئے ڈرتے ہیں ہالیلویہ پر اگر آپ نے اپنا جیون اور سب کچھ ییشو کو دے دیا ہے آپ کو کبھی در نہیں لگے گا ایمین ہالیلویہ آپ کو کبھی در نہیں لگے گا کئی لوگ در در کے کلیسیا چلاتے ہیں ارے کلیسیا بڑھے گا کی نہیں ارے یہ لوگ چھوڑ کے چلے جائے اگر میں ایسا پرچھار کروں گا تو یہ لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو مجھے ایسا کوئی در نہیں ہے کیونکہ یہ کلیسیا میرا نہیں یہ کلیسیا پربو کا ہے اس کے لئے در نہیں لگتا اگر آپ کا جیون خود کا نہیں آپ کا جیون اپنے پربو کو دیا ہے تو آپ کے جیون کو لے کے آپ ڈر ہوگے نہیں ہالیلویہ پرمیشور پہ پورا بھرسو رکھے گے ہالیلویہ ہالیلویہ بولے جور سے ہاتھوں کو اٹھا کر ہالیلویہ بولے کبھی کبھی نہیں ہلنے والے لوگ کبھی نہیں ہلنے والے لوگ پرمیشور بنانا چاہتا ہے پرمیشور کی کلیسیا کبھی نہیں ہلنے والے کبھی نہیں ہلنے والے پرمیشور ایسا بنانا چاہتے ہیں آج پرمیشور کے سیوکوں کو پاسٹرز کو کلیسیا کے لوگوں کو یہ اصلیت گرہن کرنا ضروری ہے کہ ہم ہل چکے ہم ہل چکے اور پرمیشور کے پاس آنا ضروری ہے اور پرمیشور کو پسچتاب کرنا ضروری ہے ڈر نکالنا ضروری ہے اور پرمیشور پہ پوری طریقے سے بھروسہ رکھنا ضروری ہے ہالیلویہ ایمن ہالیلویہ آگے جائے مطی کے کتاب میں جائیں گے مطی کے کتاب میں ساتھوے وچن میں ساتھوے ادھیائی میں جائیں گے تینکیو لورڈ شابہ رالہ زیکھے ٹیرے بے لبانا ربانا رباش تیال درابا بک آف میتھیوز ہالیلویہ چیپٹر سیون مطی کا کتاب اس کا ساتھوہ ادھیائی میں جائیں گے اور چوبیس وچن سے پڑھیں گے چوبیس پچیس چوبیس ستائیس کوئی تو اگر کسی کے پاسے پڑھ سکتے تینکیو لورڈ تینکیو جیزیس تینکیو جو پہی میری یہ باتیں ست کر انہیں مانتا ہے وہ اُس کتیمان مویشے سے سمان ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا اور مہ برکا اور بارے آئی اور آنگیا چلی اور اُس دھر تکرائی تینکیو جو پہی میری یہ باتیں ستا ہے اور اُس پر نہیں چلتا وہ اُس دھر بھوٹی موشے کے سمان ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر پالو پر بنایا اور مہ بستہ اور باڑی آئی اور آنگیا چلی اور اُس دھر تکرائی اور وہ گر کر ستیا ناش ہو گیا ہالیلویہ برا لگا آپ کو ہالیلویہ برا لگتا ہے ایمین ستیا ناش ہو جائے یہ سب گھر گر کے گھر بنایا تھا پر وہ گر کے ستیا ناش ہو گیا ہالیلویہ ایمین ایمین اس سے ہم نے سنا پرمیشور پہ پورا بھروسہ بھروسہ مطلب بینہ ڈر کے بینہ شنکہ کے بھروسہ ہالیلویہ یہ پہلی بات آپ کو آنے والے سمائی میں ہلائیں مطلب اٹل رکھیں گے دوسرا بات یہاں پر یشو خود کہتا ہے اٹل کیسے بنائے رکھنا ہے ہالیلویہ اپنے گھر کو اپنے پریوار کو کیسے اٹل بنائے رکھنا ہے ہالیلویہ بہت سہج طریقے سے یشو کہتا ہے کہ اس لیے جو کوئی میری باتوں کو سن کر انہیں مانتا ہے وہاں بودھیمان منوشہ ہے وہاں کون ہے وہاں بودھیمان منوشہ ہے اور وہاں اپنا گھر کس پہ بنا رہا ہے وہاں اپنا گھر چٹان پہ بنا رہا ہے ہالیلویہ برسہ باڑے آنڈیا چل رہی ہے ہالیلویہ گھر کے طرف آ رہے گھر کے ویرود آ رہے پر گھر نہیں گر رہا ہے کیونکہ گھر کا نیو چٹان کے اوپر ڈالا گیا ہے ایمین پر جو ویقتی میرے باتوں کو صرف سنتا ہے ایسے کئی لوگ ہیں اگر ایسے لوگ ہیں اگر ایسے انسان آپ ہیں ایسے مسیح آپ ہیں آج پسچت آپ کریں ہالیلویہ جو صرف سنتے ہیں پر مانتے نہیں ہیں کرتے نہیں ہیں وہ نربودھی منوشہ ہے ہالیلویہ جس نے اپنے گھر کو بالو پر بنایا ہے آنڈی آئیں گے توفان آئے گے باڑ آئیں گے وہ گھر نیچے گر جائے گا ستیا ناش ہو جائے گا نیچے گر کے ہالیلویہ ایمین کتنے لوگ بدھیمان بننا چاہتے ہیں ہالیلویہ اگر آپ بدھیمان بننا چاہتے ہیں ہالیلویہ تو آپ کو باراوی یا گریجویشن یا پی ایس ڈی یا ڈاکٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پربو کا وچن پڑھنا سننا اور اس کو آجیا پالن کرنا ضروری ہے تو آپ بدھیمان ہو جائیں گے ہالیلویہ ایمین میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پترس یوہننا باقی کے لوگ کوئی بھی کوئی بھی سکول تک سکول کی پڑھائی بھی پورے نہیں کیوں لوگ نے ہالیلویہ پر انہوں نے پرمیشور کے وچن پر منن کیا پرمیشور کے وچن پر انہوں نے دھیان لگایا مچوارے ہونے کے باوجود انہوں نے پرمیشور کے وچن کو پڑھا اور پرمیشور کے وچن کو سیکھا ہالیلویہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بدھیمانیوں سے بھی زیادہ بدھیمان وہ بن گئے ہالیلویہ کیونکہ پرمیشور کا وچن ہی اصلی گیان لے کے آتا ہے ایمین ہالیلویہ جو اور سے بولے کمون ہالیلویہ ہالیلویہ میں نے یہ گلوری فائی جیزس چرچ گلوری فائی جیزس چرچ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے ہالیلویہ یہ کلیسیا ہم لوگ نے تھنڈا رہنے کے لئے نہیں شروع کیا ہے ہالیلویہ اگر آپ تھنڈا ہوتے ہو ہم ضرور آکے گرم کریں گے ایمین اگر آپ کو پسند نہیں آتا آپ چھوڑ سکتے پر یہاں پر گرمی ہی چلے گی ہالیلویہ یہاں پہ پویتر آتما کا آگی چلے گا ہالیلویہ آپ کو تھنڈا نہیں ہونا ہے یہ چرچ تھنڈے لوگوں کے لئے نہیں بنایا ہے یہ لوگ گرم لوگوں کے لئے بنایا ہے ہالیلویہ پویتر آتما کے آگ سے بھرے ہوئے لوگوں کے لئے یہ کلیسیا پربو نے بنایا ہے ہالیلویہ اس کے لئے وہ ہی ہمارا درشن ہے ایمین دودھ پلانے کے لئے ہم یہاں پہ نہیں ہے ہم آپ کو وچن کا مٹن اور چکن کھلانے کے لئے یہاں پر ہے ایمین جو آپ مٹن اور چکن آپ کو حضم ہوتا ہے تو ہی آپ یہاں پر رہ پائیں گے پر اگر آپ کو وہ حضم نہیں ہوتا ہے تو آپ یہاں پر نہیں رہ پائیں گے ہالیلویہ ایمین مٹن اور چکن جو ہے آپ کو آتمک شریر کو آپ کے آتما کو اور تدرس بلائے گا ہالیلویہ ایمین یہاں پر پرمیشور کہتا ہے کہ جب ہی تم کو مٹن اور چکن دیا جاتا ہے ایمین اسے کھالو اسے کھالو پلیٹ پہ مت رکھو ایمین یہاں پر پرمیشور کہتا ہے جب ہی تم وچن سنتے ہو وہ وچن کو گران کرو وہ وچن کو اپنے جیون میں لاغو کرو ہالیلویہ تو آپ کا جیون آپ کا پریوار آپ کا گھر چھٹان پہ ہوگا کوئی بھی کوئی بھی آنڈی کوئی بھی فورس آپ کے گھر کو آپ کے پریوار کو ہلانے پائے گا ہالیلویہ ایمین پہلا ہے بینا ڈرے پرمیشور پہ بھروسہ کرنا دوسرا ہے اس کے وچن کو سن کے اس کا پالن کرنا اس کے حساب سے چلنا ہالیلویہ یہ بہت سیمپل دو چیز آپ اگر کرتے ہو ہالیلویہ آنے والے سیزن میں کبھی بھی آپ ہلو گے نہیں کبھی بھی آپ ہلو گے نہیں آپ کا پریوار کبھی بھی ہلے گا نہیں ہالیلویہ آکال آ جائے بھوکم پہ جائے کچھ بھی ہو جائے آپ نہیں ہلنے والے ہو ہالیلویہ کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی پریستیتی آ جائے ہالیلویہ کوئی بھی بوری چیز بوری خبر آ جائے آپ نہیں ہلو گے کیونکہ آپ پرمیشور پہ بھروسہ کر رہے ہو بینہ ڈر کا اور آپ وچن کو اگرہن کرتے ہو اور وچن کے حساب سے چلتے ہو کبھی بھی نہیں ہلو گے ایمین ہالیلویہ کتنے لوگ اتصائیت ہیں ایمین ہالیلویہ کتنے لوگ بھوکے اور پیاسے ہر ایک پریئر میٹنگ میں وہ لوگ ضرور دکھیں گے ہالیلویہ ایمین میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پرمیشور میں نے تین چیزیں ہم نے کہا ہالیلویہ تین چیزیں ہم نے کہا سال کے شروعات میں تین چیزیں میں نے کہا پہلے کہا ریفائننگ ہالیلویہ مطلب شد کرنا یہ جو یہ جو سمائی چل رہا ہے یہ شد ہونے کا ریفائننگ کا سمائی چل رہا ہے ایمین ہالیلویہ ریفائننگ کا سمائی چل رہا ہے شد ہونے کا سمائی چل رہا ہے ہالیلویہ کئی سارے لوگ جو ہے ہالیلویہ پریشانیاں فیس کر رہے ہالیلویہ کئی مسیح لوگ جو ہے صرف نام کے لیے مسیح تھے پریشانیاں فیس کر رہے کئی لوگ پریشانی کے وجہ سے پرمیشور کے پاس آ رہے پر کئی لوگ پریشانی آنے کے باوجود پرمیشور کے پاس نہیں آ رہا ہے ریفائننگ چل رہا ہے پرمیشور اپنے کلیسیا کو شد کر رہا ہے ہالیلویہ سمجھ رہا آپ لوگ دوسری بات میں نے کہا اس کے بعد ہوگا mighty exploits مطلب پرمیشور کے لوگوں کے دوارہ بڑے بڑے کارنا میں بڑے بڑے کارنا میں سال انت ہونے سے پہلے آپ اور میں بڑے بڑے کارنا میں کرنے جا رہے ہیں میں آپ کو یہ پروف مجھے پتہ ہے ہالیلویہ پرمیشور جب ہی بات کرتا ہے میں مجھے پتہ ہے یہ سب چیزیں ٹائم ٹائم پہ ہوگے یہی سال کے اندر ہوگے اس کے بعد پرمیشور نے کہا apostolic invasion ہالیلویہ apostolic invasion مطلب پریریتوں کا جو ابیشے کے اس کے دوارہ ہم راجی کو کیپچر کریں گے ہالیلویہ کالر کو کشلی کو بیونڈی کو تھانے کو پاسٹر پرمود نے بھی وہی کہا کہ ویجائی کا آنند بناو اور چلاؤ کیونکہ نگر پرمیشور نے پہلے سے دے دیا ہے ہالیلویہ نگر کو کیپچر کرنے کے لئے پرمیشور ساہتہ مدد کرے گا ویسا ابیشیک اور ویسا سامرد آنے والے ہیں ہالیلویہ ہر ایک ویقتی ہالیلویہ جو لوگ نام کے لئے صرف مسیح ہے ہالیلویہ جو لوگ نام کے لئے صرف سیوہ کے وہ لوگ نہیں اپیوگ ہوگے سچ میں جو پرمیشور پر بھروسہ کرتے ہیں بینا ڈر کا موت کا کوئی ڈر نہیں ہے بیماری کا ڈر نہیں ہے کسی کا بھی ڈر نہیں ہے وہ ہی لوگ پرمیشور کے دوارہ اس کمینگ سیزن میں آنے والے سمائے میں اپیوگ ہوں گے ہالیلویہ 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 پرمیشور کا آگ پرمیشور کا آواز جو ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ آپ کے جیون کو آج ہلانا چاہیے ہالیلویہ ہالیلویہ ہم پرارتنا کرنے جارے ہیں کیونکہ سمائے ختم ہو چکا ہے پر آوازوں کو اوچھا کر کے دل کے گہرائی سے جور سے چلا کے آج پرمیشور سے مانگیے رابا خاز یہ آلٹھا رابا کم آن میرے ساتھ پرارتنا کرے کلیشیا پربو کے لوگو پربو کے لوگو جاگ جاؤ سوئے مت رو جاگ جاؤ پربو کے لوگو پاپ میں ہو مورتی پوجا میں ہو نکل جاؤ نکل جاؤ ابھی بھی ٹائم ہے نکل جاؤ پرمیشور کا مو بھوشہ وقتہ ہونے کے ناتے میں آپ کو واپس سے ستر کر رہا ہوں وان کر رہا ہوں چھتاؤنی دے رہا ہوں پاپ مت کرو مورتی پوجا سے نکلو گلت چیزوں سے نکلو رابا لاحشان تیرے بے زیال تیال ترابا پربو یہشو کے نام سے پاویتر آتما کے سامرت کو میں ریلیس کرتا ہو نہیں ہلنے والے نہیں ہلنے والے نہیں ہلنے والے مسیح کو آپ ہر ایک وکتی کو بنایئے نہیں ہلنے والے پریوار کو آپlate بنایئے آپ کے اوپر بینہ در کے بھروسہ رکھنے والے آپ کے وچن میں بینہ درے چلنے والے دنیا کا نا سوچتے ہوئے لوگوں کا نا سوچتے ہوئے آپ کا سننے والے لوگ آپ کے وچن میں چلنے والے لوگ آپ پہ بھروسہ رکھنے والے لوگ ہر ایک ویکٹی کو بنائے پرمیشور حیمیiyng آرادنہ کرنے کے لئے بنائیے پربو بنائیے پربو چینج کیجئے بدل دیجئے لوگوں کے جیون کو اس وچن کے دورہ یہ وچن کے اندر جو انوائنٹنگ ہے یہ وچن کے اندر جو سامرت ہے اس سامرت کو اس انوائنٹنگوں میں ریلیس کرتا ہو یہشو کے نام سے گرہن کیجئے گرہن کیجئے گرہن کیجئے نہیں ہلنے والے انوائنٹنگ مہارشتر مومبائی آپ نے دیا ہے آپ نے دیا ہے بھارت آپ نے دیا ہے ہم ہم چلاتے ہیں کیونکہ ہم ویجائی پا چکے چلاتے ہیں ہالیلویہ ہالیلویہ جائی کا ویجائی کا گوشنا کرتے ہیں کہ ہم ویجائیوان ہو چکے ہالیلویہ اور ہم جائیوان سے بھی بڑھ کریں مطلب ویجائی پاکر وہ ویجائی جو ہے ہمیشہ کے لیے رہے گا وہ کوئی بھی ہم سے نہیں چھین سکتا یہ سیزن میں پربو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا یہشو کے نام سے یہ کلیسیا کے لوگ ہمارے جو سیوکائی کا درشن آپ نے دیا ہے اس درشن کو آنے والے دنوں میں کوئی نہیں روک سکتا آگے جانے سے یہ کلیسیا کو کوئی نہیں روک سکتا یہ سیوکائی کو کوئی نہیں روک سکتا ییشو کے نام سے کوئی بھی شکتی ہے کوئی بھی اندکار کے سامر کچھ بھی نہیں روک سکتے پرابو آپ کے سامرت میں آگے جائے ایمین in the name of jesus ییشو مسیح کے نام سے the power of god hallelujah شاہ بھالا حضیہ ییشو کے نام سے ہم مانگتے سبھی لوگ چلائے ایمین ایمین